موسیقی ساتھیوں اب انشو پریہ جسے وہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی اور وہ سرسودی وندنہ انہوں نے پیش کی میں سوچ رہا تھا کہ میں گنگا جل سے وضوح کروں تو زمزم پی لے پھر لڑیں اس سے جو ہے ہم کو لڑانے والا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کی عقیدتوں کے ساتھ کوئی برا سلوک رکھیں یا برا خیال رکھیں یہ ایک دوسرے کی محبتوں کا اور ایک دوسرے کے عقیدتوں کا استقبال اور عقیدتوں کا احترام کرنے کا موقع ہے یقینا یہی کام ہم آج کی رات کرنا چاہتے ہیں آئیے ایک میزمان شاعر سے غزل کے دور کا آغاز کر رہا ہوں غزل جو محبت کی بات کرتی ہے غزل جو محبوب سے ملاقات کرتی ہے غزل جو محبوب کے گلیوں کے چکر لگاتی ہے غزل جو اپنے حالات سے اس طرح سے دوچار ہے کہ وہ حالات سے اپنے ملاقات کرتے ہوئے اپنی پتھلیلی زبان میں بات کرتی ہے آئیے پہلے شاعر کا استقبال کریں اور میری فیرست میں سب سے کم عمر کا جو شاعر ہے اسے سب سے پہلے مایک پر بلانا چاہتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں بھرگین سے آنے والے ایک میمان شاعر زیشان بھرگینوی سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں محضر سامین اکرام زیشان بھرگینوی کو سوغات سلام کے ساتھ قبول کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنی بات ایک مطلے سے شروع کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں یہ میری ماں کی دعا ہے کیا کہنا جو یہاں تک آ گیا یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے بلکل بلکل زیشان بہت اچھا پڑا ہے جو زیشان بھرگین بھی ہوا اور آج اتنے بڑے منچ پر اتنے بڑے شاعروں کے بیچ سامنے کھڑا ہے ارے بیٹا آپ تم ویدھائک جی کی رڈار پہ آ گئے ہو ہندوستان بھر میں پھیل جاؤ گے اور میں بتانا چاہتا ہوں جب تم آئے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے سپا بسپا کا گٹ بندن ہو گیا ہو تو بہت اچھا لگا مجھے ایسے میں آپ اپنا کلام سنائیے بہت مزا آئے گا یہ میری ماں کی دعا ہے جو یہاں تک آ گیا یہ میری ماں کی دعا ہے جو یہاں تک آ گیا راستے مشکل تھے لیکن پھر بھی منزل پا گیا راستے مشکل تھے لیکن پھر بھی منزل پا گیا کیا کہنا دوستو میں غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے جی پڑو بیٹا پڑو لفظوں میں محبت کو بتایا نہیں جاتا لفظوں میں محبت کو بتایا نہیں جاتا دل پر ہے لگا زخم دکھایا نہیں جاتا دل پر ہے لگا زخم دکھایا نہیں جاتا پل بھر میں ہی بنتے ہیں محبت کے فسانے یہ راز ہے وہ جس کو چھپایا نہیں جاتا یہ راز ہے وہ جس کو چھپایا نہیں جاتا یہ راز ہے وہ جس کو چھپایا نہیں جاتا تم مجھ سے بتاؤ تو بھلا کیسے بچوگے بھلا کیسے بچوگے تم مجھ سے بتاؤ تو بھلا کیسے بچوگے سائے سے کبھی پیچھا چھوڑایا نہیں جاتا سائے سے کبھی پیچھا چھوڑایا نہیں جاتا اپنے بھرگین کا بھائی یہ کیا بات ہے آس تالیوں کے کمی کیسی ہے تھنڈ زیادہ لگ رہی ہے کیا اپنی بٹھی کے بچے کی حوصلہ افضائی تو کرو دور سے پیچھے سے آواز آنی چاہیے پیچھے والے خاموش کیوں ہیں نہیں نہیں یہ حوصلہ افضائی تو ناشی خان جی بہت صحیح سے کر رہے ہیں لیکن یہ سوچ کے پریشان ہے کہ اس بچے نے اتنی کم عمر میں اتنے تجربے ایک ساتھ کیسے کر لیے بہت پریشان ہے کہ اتنی کم عمر میں یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے لیکن بہت اچھا پڑھ رہے ہیں زیشان اللہ تمہیں سلامت رکھے اور بہت روشن مستقبل ہے تمہارا یہ شہر پھر سے پڑھو سائے سے پیچھا نہیں چھوڑایا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ تم مجھ سے بتاؤ تو بھلا کیسے بچ ہوگے بھلا کیسے بچ ہوگے تم مجھ سے بتاؤ تو بھلا کیسے بچ ہوگے سائے سے کبھی پیچھا چھوڑایا نہیں جاتا سائے سے کبھی پیچھا چھوڑایا نہیں جاتا کیا کہنا عادت ہو جسے آنکھوں سے پینے گی ہمیشہ پینے گی ہمیشہ عادت ہو جنے آنکھوں سے پینے گی ہمیشہ پینے گی ہمیشہ عادت ہو جنے آنکھوں سے پینے گی ہمیشہ انگور کا پانی تو پلایا نہیں جاتا انگور کا پانی تو پلایا نہیں جاتا مکتہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی ارشاد انگور کا پانی تو پلایا نہیں جاتا قسمت سے ہی ملتی ہے صدا پیار کی دولت قسمت سے ہی ملتی ہے صدا پیار کی دولت قسمت سے ہی ملتی ہے صدا پیار کی دولت زیشان کہیں اس کو لٹایا نہیں جاتا زیشان کہیں اس کو لٹایا نہیں جاتا پیار کی دولت